میرے بھائیو گانا جس طرح تنہائی میں کمرے کے اندر سننا حرام ہے اسی طرح پبلک میں کنسرٹ میں کالج میں بھی حرام ہے اسی طرح اگر یہ کنسرٹ اور گانا بجانا کسی اور اسلامی ملک میں ہو تو بھی جائز نہیں ہو جاتا یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دی ہے یہ آج کل معاشرے کے اندر بڑا علمی ہے یہ جو حکمرانوں کی جو منکرات ہیں ان کی جو نواہی ہیں ان کو جو منع کرنا ہے ان کے کان میں جا کے کرنا ہے جو منکر اعلانیاں ہو اس کا رات اعلانیاں ہونا چاہیے اور دکھ اور افسوس کی بات ہے جس طرح کمرے میں گانا گانا بھی حرام ہے ناچ گانا من ہے مسجد میں بھی من ہے لیکن ایمانداری سے بتلائیے مسجد میں گانا گانے کی سنگینی زیادہ ہے مسجد میں ڈانس کرنے کی سنگینی زیادہ ہے گھر کے کمرے میں مسجد میں زیادہ ہے نا اسی طرح وہ وطن جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا وہاں کعبہ کی بیٹی اور بادشاہی مسجد کے مناروں کے نیچے اگر ہوا کی بیٹی کو سرعام بیچا جا رہا ہوگا لیسنسوں کی آڑ میں تو یہ زیادہ سنگین اور کبھی جرم ہے کجا کسی کافر ملک میں ہو اسی طرح وہ ریاستیں جو محبتیں وہی ہیں جہاں مکہ اور مدینہ ہیں وہاں پہ اگر اس طرح کے کام ہوں کنسرڈ ناج گانا گانا بجانا اس کے اوپر ہموش رہنا اور اس کو من کرنا سمجھنا یا اس کی نہیں نہ کرنا یا اس کا رد نہ کرنا یا اس کو برا نہ جاننا یہ بھی سنگین ہے میرے بائیو پاکستان میں اور اس ریاست میں گانا بجانا دیگر ریاستوں سے زیادہ سنگین ہے کیونکہ یہ ریاست اسلام کے نام پر بنی اور وہاں پہ مکہ اور مدینہ موجود ہے وہاں پہ زیادہ سنگین ہے